تو حضرت ابو بکر نے ایک دفعہ جو وہ ملک شام کا سفر کیا تھے تجارت کے لئے انہوں نے ایک موتے سے خواب دیکھا تھا اور وہ خواب یہ تھا کہ آسمان سے چاند چمکنے لگا اور پھر اس چاند کی روشنی سب کے گھروں میں پھیل گئی چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے سب کے گھروں میں تھوڑا تھوڑا ٹکڑا چاند کا پہنچا اور پھر وہ چاند پورا ہو کر کے دوبارہ حضرت ابو بکر کے پاس آتی ہیں ان کی گھوٹ میں آتی ہیں تو یہ خواب انہوں نے دیکھا تو اس وقت کے ایک راہب سے جو پرانی کتابوں کے عالم تھے ان سے تعبیر کچھی کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اس کی کیا تعبیر ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ زمانہ جو چھڑا ہے وہ آخری نبی کے ظاہر ہونے کا زمانہ ہے اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم جو ہے اس آخری نبی کے بہت خاص آتی بنو گے ان کے وزیر بنو گے کوئی خواب حضرت ابو بکر نے دیکھ لیا انہوں نے تعبیر بتا دی وہ ان کے ذہن میں تھی باقی کسی کے سامنے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا حضور کی خدمت میں پہنچے ہیں تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے ایسی کوئی بات کہی ہے کہ جس سے آپ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوں تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں اور اس پر دلیل تمہارا وہ خواب ہے جو تم نے ملک شام کے سفر میں دیتا تھا تو خواب حضرت عبر مکر بلکل انہوں نے دلیل مانگی نہیں حضور نے خود ہی پیش کی اور پھر اس کے بعد دل بورے طور پر رکمین ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ اور قربان آپ خچے آدم ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے خواہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ حضرت صدیقت اکبر تھے جنہوں نے دوسرے نمبر پر اسلام قبول کیا